بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکیورٹی اداروں نے اٹھایا ہے کیا اس کے پیچھے کیا اسکیورٹی ادارے ہی ہو سکتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی اس سے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اس پر بہت سے لوگوں کے مختلف کمنٹس آئے ہیں ان کا تذکرہ کروں گا اور ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مطیع اللہ جان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پوزیشن بتائی ہے اور اپنے بارے میں کچھ چیزیں وضاحت کی ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ذرا تذکرہ کرنے اس بات کا کہ ہم جب ازادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف ہمارے موقف کو دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے یا دوسرے کا موقف بھی سننا لازم ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست جو اپنے آپ کو لبرل بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو انقلابی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ازادی اظہار رائے کا بڑا علمبردار بھی ظاہر کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ صرف ان صحافیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ صحافی جو ایک ایسا نیریٹیو لے کر چلے ہیں جس نیریٹیو کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹی پاک فوج ہے یا یوں سمجھ لیں کہ انٹی اسلام بھی بعض چیزوں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پر یہ اپنی سخت رائے دیتے ہیں اور لوگوں کی دل اظاری کرتے ہیں ان سارے دوستوں کو کیوں وہ صحافی نظر نہیں آتے جن صحافیوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جو مسائل در مسائل کا شکار ہیں ان پر بات نہیں کرتے آج آپ کے ساتھ ایک صحافی کی مختصر سٹوڑی شیئر کروں گا اور میں سوال یہ چھوڑوں گا کہ مجھے بتائیں ہمارے یہ صحافی کونسی ایسی آواز بلند کر رہے ہیں جو اس عام صحافی کو فائدہ دے رہی ہے یا صرف یہ معاملہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہی ہے اور یہ سہولت صرف انہی کو میؤثر ہے جن کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہونے کا تاثر ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیرونی طاقتیں ہیں تاثر ہو جہاں تک متی اللہ جان یا کسی بھی صحافی کو یا کسی بھی پاکستانی کو اس طرح بے بنیاد طریقے سے اٹھانے اور اس کو گرفتار کرنے کی بات ہے ہم تو شروع دن سے اس کی مخالفت کرتے ہیں اس دن سے مخالفت کرتے ہیں جب مشرف نے نائن الائون کے بعد اس ملک میں خوف و خراس کی فضاء قائم کی اور اسلام کا نام لینا تک جو ہے وہ بڑا جو سمجھ لے کہ ایک ختھیلی پر کوئلہ رکھنے والی بات ہوئی تھی پرویز مشرف نے ایسے حالات پیدا کی تب یہ لبرل ان کے حمایتی اور ان کے روشن خیال سپاہیوں میں شامل تھے لیکن باہرحال ہمارا نکتہ نظر تب بھی یہی تھا کہ بغیر ثبوت کے بغیر کسی بھی عدالتی حکوم کے بغیر کسی ایف ای آر کے کسی کو بھی یوں اٹھانا درست عمل نہیں ہے وہ کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اسی طرح یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو ایک حد کے اندر رکھیں اور صرف مخالفت برائے مخالفت ہرگز نہ کریں فوج کی جو موجودہ پالسیاں ہیں ان سے آپ اختلاف کرتے ہیں سو دفع کریں اسٹیبلشمنٹ پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں سو دفع کریں حیران اور پریشان میرے جیسا بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب افغان انٹیلیجنس کے سربراہ بھی وہی بات کر رہے ہوں جب مودی بھی وہی بات کر رہا ہو اور جب بیرونی طاقتے بھی وہی بات کر رہی ہوں جو ہمارے یہ خونی لبرر کر رہے ہوں تو یہاں پر آ کر ہمیں شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کی اپنی رائے ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ اگر یہ ازادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی ازادی اظہار رائے میں ہی شمار ہوتی ہے آپ مجھے انتہائی غلیز گالیاں دے رہے ہیں اور جہاں دلیل ختم ہوتی ہے آپ گالی دیتے ہیں اگر یہی نیرٹیو دوسرا اپنا لے اور وہ جہاں دلیل سے آپ سے جیت نہ سکے تو آپ کو اٹھا لے جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نیرٹیو بناتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ دلیل سے قائل نہیں کر پاتی تو پھر وہ گولی کا سہارا لیتے ہیں مشہور و معروف وہ فکرہ مسلمی نواز کے سینیٹر کا بڑے جب حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرویز رشید غالباً ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم گولی کے نہیں دلیل کے قائل ہیں تو بہرحال اب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے گالیاں دیں گے تو سو دفعہ دیتے رہیں کیونکہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ میں گالی کا جواب نہیں دے رہا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق فرشتے میری مجھے جو گالیاں دی جاری ہیں اس کا جواب دیں گے اب عرض یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ صحافت خطرے میں ہے ازادی اظہار رائے خطرے میں ہے لوگوں کو جو ہے یوں گھروں سے اٹھانا نوکریاں سے نکال دینا ناپسنددہ عمل ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ میں ویڈیو کلپ آپ کو شہر کرنے لگا ہوں یہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو کلپ کو آپ دیکھیں یہ صرف ایک صحافی ہے دو منٹ کا یہ کلپ ہے تسلی کے ساتھ اس کو جارا آپ سنیں اور سننے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا وہ اینکر دکھائیے گا جس نے اس کی آواز اٹھائی ہو پہلے ذرا یہ کلپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتا ہوں امان بھائی کیا ہوا اچانک سے خدافز ایک دن کے نوٹس پہ کہہ دیا پھر آپ نے بات کی کیا ہوا بارہ بجے ہم نے بلیٹر آن ایر کیا آپ نے دیکھیں ایچار بندہ جاتا ہے مہا چیز تک چھے بندہ تھا وہ ان کو لیٹر میرے اچھوڈ کے پاس تھا پھر انتظار کر رہے تھے کہ آخر دم تک نچوڑنے پورا پورا کام لے جب ختم ہو گیا سب ہم تیار ہو گیا ہم تیار ہو گیا اپنا بیگ اٹھا لیا اپنا بیگ اٹھا گیا اپنا بیگ اٹھا گیا اپنا بیگ اٹھا گیا انٹو کم کی ہم ہم کل سے متائی گا آپ 50 پلس ہیں کل سے متائی گا کل سے متائی گا 50 پلس ہیں سلری میں سلری میں 50 پلس ہیں تو ادارہ اتنے مہم بہنگا کوئی اٹھا گیا یا بیگ اٹھا گیا افورد نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کچھ کہ بھئی کم کر دو اس وقت تو شوق میں بلکت مجھے تو یہ فکر ہو گئی کہ میں یہاں سے آپ جا رہا ہوں ساتھ مین کی تنخان نہیں ملی اپنی جیر سے لگا لگا کے میں آتا رہا ہوں ایک ڈبل ماسٹر دوں میری بی 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 ایک میٹرک پاس لڑ گیا اور رہا تھا میٹرک ہوا ہے اور ہماری شاجی ہوئی ہے بہت کام عمری میں ہوئی ہے میں ہی تسکیر کر رہا تھا اس وقت وہ اس وقت کس طرح سے گھڑ سلا رہی ہوگی آپ کو انتاز ہے آج دو مہینے بعد اللہ کی قسم آج دو مہینے بعد میری بی 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 سل کو ڈیڑ بھاو گوش لے گا رہی ہے ہم دس افراد لگے ہر بند میں ایک دوسرے سے بوٹی چھوڑ رہا ہے کہ یہ کھا لے گا باپ چاہ رہا ہے بیٹی کھا لے بیٹی جا رہی ہے ماں کھا لے سالن خالیاں ہم نے وہ چھوڑ دیا گئے اتنی برکت ہو گئی ہے چار سال کا بچہ ہے میرا ابھی آفیس آتے بھی ہاں آتے بگی اسے کہا کہا رہا ہے کہ پاپا کو میرے دھو لے لیتا ہے بیس روے کا دھو لے جی دوستو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا آپ نے اس صحافی کی بات سنی اس کی حالت زار دیکھی اس کے آنسو آپ نے دیکھے اس کی ہچکیاں سنی کس اینکر نے کس صحافی نے کس کولم نویس نے اس کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے یہ جو بڑے بڑے انکر مافیا بیٹھا ہوا ہے یہ مافیا ایک نیریٹیو کے خلاف ہونے والی بات کو یوں اٹھاتا ہے دوسری طرف دوسرے نیریٹیو پر قائم لوگ آواز اپنی بلند کر لیتے ہیں یعنی ایک پارٹی کا صحافی دوسری پارٹی کے صحافی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے خموش اختیار کرتا ہے دوسری پارٹی کا صحافی پہلی پارٹی پر ہونے والے ظلم کو دیکھتا ہے اور خموش رہتا ہے یعنی اپنے اپنے مفادات کے لیے تو یہ آواز بھی بلند کر لیتے ہیں یا اتحاد بھی ظاہر کر دیتے ہیں یہ ٹاک شوز بھی کر لیتے ہیں یہ کولم بھی کرتے ہیں یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی بناتے ہیں لیکن ان کی آواز کون جو ہے وہ اٹھائے گا کتنے یہ بڑے بڑے انکرز ہیں ان کے اپنے چینلز میں تنخواہیں صحافیوں کو نہیں مل رہی ہیں ان کی مجبوریوں اور بیبسیوں کو استعمال کر کے چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کام کروایا جاتا ہے اور تنخواہ نہیں دی جاتی ان کی آواز کس نے بلند کرنی ہے تو عرض یہ ہے کہ یہ دہرے میار ہیں آپ کے اور ان دہرے میار کو رکھنے کے بعد آپ ہمیں قائل نہ کریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اس جنگ میں جو جنگ صحافیوں کی نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص نیریٹیو کی دوسرے مخصوص نیریٹیو کے خلاف ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ سو دفعہ فوج پر تنقید کریں میں خود فوج پر تنقید کرتا رہا ہوں کر رہا ہوں اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اخلاقی اور قانونی طور پر اپنی منی ٹریل دینی چاہیے اسی طرح جنرل آسم سلیم باجوا کو بھی اپنی منی ٹریل دینی چاہیے مطی اللہ جان صاحب نے آ کر ٹویٹ کیا ہے اور اپنی خیریت انہوں نے بتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں خدا مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر مہربان ہے میں اپنے دوستوں ملکی اور غیر ملکی صحافی تنظیموں سیاسی جماعتوں سوشل میڈیا اور سماجی کارکنوں وقلہ تنظیموں اور عدلیہ کا شکر گزار ہوں جن کے فوری رد عمل سے میری واپسی ممکن ہوئی یقیناً مطی اللہ جان صاحب شکر گزار ہیں ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مطی اللہ جان اپنے گھر واپس پہنچ چکے ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ سامنے آتے اور بتاتے کہ انہیں کس نے اٹھایا بارہ گھنٹے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا تاکہ وہ ادارے جنہوں نے انہیں اٹھایا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے انہیں اٹھایا ہے وہ بے نکاب ہو سکتے دوستو بڑے نام ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کریں لیکن ان صحافیوں کی آواز کون اٹھائے گا جو دوسروں کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن جب خود مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اپنی فیلڈ کے بڑے نہیں ہوتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ملکی صحافت صحیح ڈگر پر چل رہی ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی طرحیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں